سب سے پہلے میں اس کے وضاحت کروں گا کہ اس کے کی بینیفٹ کیا ہیں گوہ کے زندگی کے ہر ایریا میں انیل پی استعمال ہو سکتی ہے لیکن میں چند ایک ایریاز اس کی بات کروں گا یعنی ایجوکیشن اگر آپ انیوکیشن کو زیادہ بہتر کرنا چاہتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ میں اگر اپنی ہی مثال آپ کے سامنے رکھوں تو میری اسی نے کر دیا اور سٹل میں کانٹینیو ابھی تک میں نے چھوڑا نہیں ہے پڑنا پھر اس کے بعد اگر ہیلتھی ایشیوز ہیں اس کے اوپر بھی یہ کام کرے گی اور اس کے بعد اگر سپورٹس کھیلوں میں اس میں اس کا بڑا اہم رول ہے لوگوں کو باہر تو بقاعدہ جو سپورٹس میں ہیں لوگ ان کو بقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے پھر آپ اپنے بزنس کو اگر امپروو کرنا چاہتے ہیں تو اس میں یہ بڑی موثر ہے اور پھر سیلز میں اگر آپ اور خاص طور پر پروفیسر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی سیلز کی بڑی محارت ہے اگر اینل پی کو اسی کے لیے استعمال کر لیا جائے تو ریزلٹ زیادہ بیٹر مل جاتے ہیں دین کسٹمر سرویس ہو اس میں بھی اپلیکیبل ہے منیجمنٹ میں اور کیمنیکیشن سکیلز میں تو زبردست ہے اور اس کا کچھ پورسن میں نے اس میں شامل کیا ہوا ہے لیڈنگ اینڈ پیسنگ وہ ٹیکنیکس آئیل شیئر ویٹھ یو اور پھر پرسنل ڈوائلمنٹ کے اوپر اور اگر ہم پرسنل ڈوائلمنٹ کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو اس میں بھی کچھ چیزیں ہیں کہ آپ اپنے کونفیڈنس کو کیسے اپروو کریں گے جس کے لیے میں نے آج کل ایک سیپریٹ پروگرم بھی بنا دیا ہوا ہے فل صرف کونفیڈنس بلڈنگ کے اوپر دین اگر شائنس کو اوور کم کرنا چاہتے ہیں آپ اور یہ پرسنل ڈوائلمنٹ میں آتی ہیں ساری باتیں پھر سیٹنگ اڈ اچیویگ گول is a very important کہ کس طرح سیٹ کرنا ہے اور کس طرح اچیو کرنا ہے اس کو ڈیٹیل سے یہ بتاتی ہے ان الپ ہم میں اور پھر سیلف سٹریم کو امپروو کرنا چاہیں یا ریلیشنشپ اور میری رائے میں بغیر ریلیشنشپ کے ہم زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے ایوری ایریا میں ریلیشنشپ ہے کوئی کام نہیں ہو سکتا بتا دے اگر ٹیچئر ہے یا سٹوڈنٹ ہے تو ریلیشنشپ ہے پیرنٹ ہے ریلیشنشپ ہے میرا اور آپ کا ریلیشنشپ ہے اگر یہ نہیں ہوگا تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے تو ان الپ اس میں بڑا رول پلے کرتی ہے خاص طور پر جب آگے چل کے ریپور میں آئیں گے وہاں پہ اس کی ٹکنیک ہوں گی کہ کس طرح ہم ایک دوسرے کے قریب ہو سکتے ہیں پھر گیٹنگ موڈیویشن کے اوپر بات آ جائے گی میکنگ بیٹر ڈیسین اور اوور کمیگ پروکروسٹی نیشن is a very very important problem ہم کہتے ہیں کل کر لیں گے کل کر لیں گے کل اور کل کبھی نہیں آیا سو اب تھوڑی سی بات ہو جائے کہ emotional problems anxiety کو اوپرگام کرنے کے لیے it helps a lot پھر stress ختم کرنا چاہیں ایسے quickly کر سکتے ہیں phobias اور آپ کی اطلاع کے لیے ایک session میں phobia کو میں cure کرتا ہوں اس میں میری خاص expertise ہو چکی ہیں خاص طور پر phobia کیوں phobia cure then grief resolution اس کے لیے specific techniques ہیں اس میں panic attack is a very common and then bad habits اور خاص طور پر ptsd یہ یہ مرض بھی اس کے بارے میں آگے چل کے تھوڑی سی وضاحت بھی کروں گا میں کہ یہ دوسری جنگ عصیم میں اس کو دریافت کیا گیا تھا اس کو حل کرنے کے لیے nlp بہت زیادہ موثر ہے then depression اور tension یہ چند ایک areas میں نے دے دی ہیں صرف ایک no how ہو جائے کہ اس کے کی benefit کیا ہے پوست post dramatic stress disorder آگے میں چل کے آپ سے واقعہ شیئر کروں گا تو میرے خیال آپ بہتر understand کر جائیں گے اور پھر ultimately result کیا نکلا to produce the most wanted results in your life as well as lives of others by using the nlp technology آپ اپنے آپ میں اور دوسری لوگوں میں جو بھی result پیدا کرنا چاہے you can do that بلکہ میں اس کی ایک ہی مثال دوں گا کہ ایک ڈاکٹر پہلے mbbs کرتا ہے ہو گیا پھر وہ heart specialist بنے گا پھر وہ orthopedic بنتا ہے پھر وہ icergen بنے گا and so on کتنی برانچیں ہیں اب تو میرا خیال ہے کہ specialty کی بیش شمار برانچیں ہو جائیں گے ہو گئی ہیں اسی طرح base nl بھی ہے پھر آپ کس ایریا میں expertise کرتے ہیں کیا آپ management میں کرتے ہیں یا sales میں کرتے ہیں یا personal development میں کرتے ہیں جس بھی ایریا میں کرنا چاہیں گے یہ پھر آپ کے آگے برانچیں بنتی جائیں گے لیکن base ایک ہی رہے گی